موسیقی لیلہ مالک بن نویرہ درج کر بولا مگر بجھ کر رہ گیا اور مجرم سی آواز میں کہنے لگا میں کسی عورت کے جال میں نہیں آیا جھوٹ نہ بول مالک لیلہ نے کہا میں جا رہی ہوں سجاہ کو یہاں لے آ یہ یاد رکھ لے تیری سرداری تیری خوبصورتی تیری شائری اور تیری خونخاری تجھے ان مرے ہوئے بچوں کی ماں کی آہوں اور فریادوں سے بچا نہیں سکیں گے یہ تو صرف تین لاشے ہیں بستیوں کو لوٹتے معلوم نہیں کتنے بچے تیرے گھوڑوں کے قدموں تلے کچھلے گئے ہوں گے تو سزا سے نہیں بچ سکے گا تیرا خون بھی بہے گا اور میں کسی اور کی بیوی ہوں گی مالک بن نویرہ نے یوں چوک کر لیلہ کی طرف دیکھا جیسے اس نے کسی کی پیٹھ میں خنجر گھوپ دیا وہ آہستہ آہستہ چلتا باہر نکل گیا مالک رات بھر واپس نہ آیا صبح تلو ہوئی بتاہ جو بارونک بسلی تھی ایک ایسے مریض کی طرح دکھائی دے رہی تھی جو کبھی خوبرو جوان ہوا کرتا تھا اب اس کا چہرہ بے نور اور آنکھوں میں موت کا خوف رچا ہوا تھا بتاہ کی عورتوں کے چہرے پر مرتنی چھائی ہوئی تھی یہ اسمار دھاڑ کا نتیجہ تھا جو بنو تمیم میں ہو رہی تھی سورج کی پہلی کرنے آئیں تو بتاہ کی گلیوں میں ڈری ڈری سی داخل ہوئی اس وقت سورج کچھ اور اوپر اٹھ آیا تھا جب بتاہ میں ہر طرف ہڑ پڑ مچ گئی تھی بعض عورتیں بچوں کو اٹھا کر گھروں کو دوڑی گئی اور اندر سے دروازے بند کر لی کچھ عورتیں اپنی جوان بیٹیوں کو ساتھ لیے بستی سے نکل گئی وہ کہیں چھپ جانے کو جا رہی تھی بڑھے آدمی کمانے اور ترکش اٹھائے چھتوں پر چڑ گئے بڑھوں کے علاوہ جو آدمی بستی میں تھے انہوں نے برچیاں اور تلواریں نکال لیں کسی نے بڑی بلند آواز سے کہہ دیا تھا کہ دشمن کا لشکر آ رہا ہے دور زمین سے جو گرد اٹھ رہی تھی وہ کسی لشکر کی ہی ہو سکتی تھی بتاہ میں جوان آدمی کم رہ گئے تھے سب مالک بن نویرہ کے ساتھ دوسرے قبیلوں کی لڑائی میں چلے گئے تھے بتاہ میں جو رہ گئے تھے ان پر خوف و حراستاری ہو گیا تھا ڈیلہ کے گھر میں پلنگ پر تین بچوں کی لاشیں پڑی تھی اور وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے اپنے کلہ نمہ محل کی چھت پر کڑی تھی وہ بار بار اپنے بچے کو دیکھتی اور چومتی تھی وہ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ بچوں کے خون کا انتقام اس کے بچے سے لیا جائے گا زمین سے اٹھتے ہوئی گرد بہت قریب آ گئی تھی اور اس میں گھوڑے اور اونٹ زرہ زرہ دکھائی دینے لگے تھے ہوشیان بنو یرخبوخ خبردار بتاہ میں کسی کی آواز سنائی دی جانے لڑا دو درنا نہیں لشکر گرد سے نکل آیا اور قریب آ گیا بستی کے کہیں ایک آدمی گھوڑوں پر سوار ہاتھوں میں برچیاں اور تلواریں لیے آگے کو بڑھے ان کا انجام ظاہر تھا لیکن انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر لشکر کی ترتیب میں کوئی فرق نہ آیا آگے جا کر وہ لشکر کا حصہ بن گئے اپنے ہیں انہوں نے نعرے لگائے اپنے ہیں مالک بن نویرہ ہے لڑائی ختم ہو گئی بتاہ میں سے بھی نعرے گرجنے لگے لوگوں نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کا استقبال کیا مالک بن نویرہ کہیں بھی نہ روکا وہ سیدھا اپنے گھر کے دروازے پر آیا اور گھوڑے سے کوٹ کر اندر چلا گئے اسے لیلہ سہن میں کھڑی ملی اس کے دلکش چہرے پہ اداسی تھی اور اس کی وہ آنکھیں بھجی بھجی سی تھی جن پر قبیلے کے جوان جانے قربان کرنے کو تیار رہتے تھے میں نے تیرا حکم مانا ہے لیلہ لڑائی ختم کر دی ہم ایک دوسرے کے قیدی واپس کر دیں گے میں نے سجاہ سے تعلق توڑ لیا ہے اس پھول سے چہرے سے اداسی دھوڑا لگا لیلہ اداس بیٹھی رہی تھے مالک نے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی لیکن لیلہ کا چہرہ بھجا ہی رہا میرے دل پر ایک خوف بیٹھ گیا ہے لیلہ نے کہا کیسا خوف مالک بن نویرہ نے پوچھا کس کا خوف سزا کا لیلہ نے کہا انتقام کا سجاہ اکیلی رہ گئی وقی بن مالک نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے مالک بن نویرہ نے وقی سے کہا تھا کہ وہ ایک عورت کے جھانسے میں آ کر اپنے قبیلے پر ٹوٹ پڑے تھے سجاہ اپنے لشکر کو ساتھ لیے نباج کی طرف چلی گئی پہلے سنایا جا چکا ہے کہ وہ یمامہ پر حملہ کرنے گئی تھی لیکن مسلمہ کے جال میں آ گئی اور مسلمہ نے اسے اپنی بیوی بنا لی مالک بن نویرہ کے گناہوں کی سزا شروع ہو چکی تھی وقی بن مالک جو اس کا دست راز تھا اس کا ساتھ چھوڑ گیا اور مسلمانوں سے جا ملا مالک بن نویرہ نے اسے روکا تھا اگر ہم دونوں الگ ہو گئے تو مسلمان ہمیں پچل کر رکھ دیں گے مالک نے وقی سے کہا تھا ہم دونوں مل کر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہمیں زندہ رہنا ہے مالک وقی نے کہا تھا مدینہ کی فوج کا مقابلہ کس نے کیا ہے وطفان ہار گئے تئی ہار گئے بنو سلیم بنو اسد ہوازن کوئی بھی مسلمانوں کی آگے ٹھہر نہ سکا پھر سب اکٹھے ہوئے اور ام زمل سلمہ کو بھی ساتھ ملا لیا کیا تم نہیں جانتے کہ مالک الولید کے بیٹے خالد نے کس سرہاں بھگا دیا ہے سلمہ قتل کر دی گئی ہے مسلمان ہمیں مسلمانوں کا خوف معاف نہیں کریں گے تمام قبیلوں کو شکست دینے والا خالد واپس مدینہ نہیں چلا گیا وہ بزاخہ میں ہے دوسری طرف مسلمانوں کا مانا ہوا سیپہ سالار اسامہ ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت یہاں کا رکھ کر سکتا ہے ان سے خون معاف کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں ان کی اطاعت قبول کر کے انہیں اپنے قبیلے کی زکاة اور محصول ادا کرتا رہا مالک بن نویرہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تک اطلاب پہنچ چکی تھی کہ مالک بن نویرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا تھا مگر اس نے زکاة وغیرہ وصول کر کے مدینہ نہ بھیجی اور لوگوں کو واپس کرتا ہے جاسوسوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو مالک کا ایک شہر بھی سنایا اس میں اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد اپنے قبیلے سے کہا تھا کہ اپنے مال کو اپنے پاس رکھو اور مت درو کے نہ جانے کیا ہو جائے اگر اسلامی حکومت کی طرف سے ہم پر کوئی مصیبت آئے گی تو ہم کہیں گے کہ ہم نے محمد کے دین کو قبول کیا تھا ابو بکر کے دین کو نہیں مالک بن نویرہ نے سجاہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا جھکتل عام کیا تھا اس کی بھی اطلاع خالد رضی اللہ عنہ کو مل گئی خالد نے اپنے دستوں کو بتاہ کی طرف تیز گوچ کا حکم دیا ان کے دستوں میں انسار مدینہ بھی تھے انہوں نے بتاہ کی طرف پیش قدمی کی مخالفت کی خدا کی قسم خالد رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنے سپاہ میں پہلے آدمی دیکھ رہا ہوں جو اپنے امیر اور سالار کی حکم عدولی کر رہے ہیں اسے حکم عدولی سمجھیں یا جو کچھ بھی سمجھیں انسار کی نمائندگی کرنے والے نے کہا خلیفت المسلمین کا حکم یہ تھا کہ تلیہ کے مطی کر کے اس علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی عملمداری کو بحال کریں گے اور جو جنگ پر اتر آئے اس سے جنگ کریں اور بزاخہ میں اگلے حکم کا انتظار کریں ہم جانتے ہیں کہ مدینہ سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا کہ ہم بتاہ پر حملہ کے لئے جائیں یا تم میں سے کوئی ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ میں تمہارا امیر اور صفہ سالار ہوں حالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا اور سب کی طرف دیکھنے لگے انہیں کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ خلیفت المسلمین کے ساتھ تم کیا معایدہ کر کے آئے ہو میں یہ جانتا ہوں کہ خلیفہ نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ جہاں سے بھی اسلام سے ان حراف کی خبر ملے اور جہاں بھی مدینہ کے ساتھ یہ ہوئے معایدوں کی خلاف فرضی نظر آئے وہاں تک جاؤ اور اسلام کا تحفظ کرو میں صفہ سالار ہوں اپنے ذمہ داریاں پورے کرنے کے لئے اگر مجھے کوئی ایسی کاروائی کرنی پڑے گی جو خلیفہ کے احکام میں شامل نہیں ہوگی تو میں وہ کاروائی ضرور کروں گا خلافت کے احکام میرے پاس آتے ہیں تمہارے پاس نہیں ہم نے کوئی قاسد آتا نہیں دیکھا انسار میں سے کسی نے کہا میں اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا خالد رضی اللہ عنہ نے جنجل آگر کہا اور میں کسی ایسے آدمی کو اپنی سپاہ میں نہیں دیکھنا چاہتا جس کے دل میں ذرا سا بھی شک و شبہ ہو مجھے اللہ کی خشنودی چاہیے اگر تمہیں اپنی ذات کی خشنودی چاہیے تو جاؤ اپنے آپ کو خوش کرو میرے لئے مہاجرین کافی ہیں اور میرے ساتھ چونوں مسلم ہیں میں انہیں بھی کافی سمجھتا ہوں مشہور معرخ تبری نے لکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے احکام میں یہ شامل کیا تھا کہ بنو اسد کے سردار طلیحہ کی سرکوبی کے بعد خالد رضی اللہ عنہ کے دستے بتاہ تک جائیں گے جہاں کہ امیر مالک بن نویرہ نے زکاة اور معصولات کی ادائیگی نہیں کی اور وہ اسلام سے منحرک ہو کر اسلام کا دشمن من گیا تبری اور دیگر معرخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ انسار بزاخہ میں رہ گئے اور خالد رضی اللہ عنہ اپنے مجاہدین کو ان کے بغیر بتاہ لے گئے جب یہ لشکر بزاخہ سے چلا تو انسار نے بہم صلاح مشورہ کیا وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اتنی دور سے اکٹھے آئے تھے اکٹھے لڑائیاں لڑی اور اب ہم میں پھوٹ پڑ گئی ہے ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے اور اس لیے بھی ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا انسار میں سے ایک نے کہا کہ محاجرین اور نو مسلموں نے فتح حاصل کر لی تو اس میں ہمارا نام نہیں ہوگا ہمیں مدینہ جا کر شام ساری ہوگی اور اس لیے بھی ایک اور نے کہا کہ خالد بن ولید کو اگر کہیں شکست ہوئی تو مدینہ میں لوگ ہم پر لانت بھیجیں گے کہ ہم نے مدینہ سے اتنی دور محاس پر جا کر خالد کو اور اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دے دیا ہم ملون کہلائیں گے خالد رضی اللہ عنہ کے دستے بزاخہ سے دور نکل گئے ایک تیز رفتار گھوڑا سوار پیچھے سے آن ملا اور خالد رضی اللہ عنہ کے پاس جا گھوڑا روکا یا تم انصار میں سے نہیں ہو جو پیچھے رہ گئے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہاں امیرِ لشکر سوار نے کہا میں انہی میں سے ہوں انہوں نے بھیجا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ ان کا انتظار کریں وہ آ رہے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو روک لیا کچھ دیر بعد تمام انصار آ گئے اور دستے بتاخ کی طرف روانہ ہو گئے لیلہ بتا ہمیں مالک بن نویرہ اپنے بیوی سے کہہ رہا تھا تُنہیں موجہ محبت دی ہے تیری ذات میرے شیروں میں نئی روح ڈالی ہے اب مجھے حوصلہ دو لیلہ میرے دل میں خوف نے آشیانہ بنا لیا ہے میں نے تجھے پہلے دن کہا تھا غرور اور تکبر چھوڑ دے مالک لیکن تم اتنے دور نکل گئے کہ انسانوں کو چھوٹیاں سمجھ کر مسل ڈالی مت یاد دلا مجھے میرے گناہ لیلہ مالک بن نویرہ نے کہا گناہوں نے میری بہادری کو ڈس لیا ہے آج کیا بات ہو گئی ہے کہ تم پر اتنا خوفتاری ہو گیا ہے بات پوچھتی ہو لیلہ مالک بن نویرہ نے کہا یہ موت کی بات ہے میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میرا تیرا ساتھ ختم ہو رہا ہے میں نے اپنے جاسوس بڑی دور دور تک بھیج رکھے ہیں آج ایک جاسوس آیا ہے اس نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر بڑی تیزے سے ادھر آ رہا ہے اگر لشکر کی یہی رفتار رہی تو پرسو شام تک یہاں پہنچ جائے گا پھر تیاری کرو لیلہ نے کہا قبیلوں کو اکٹھا کرو اور پھر موسیقی